معارقین کا بیان ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا چکا اور وہ امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر چکے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا علامہ عبدالواحد اپنی کتاب عجائب القصص میں لکھتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے پھر میکائل علیہ السلام نے پھر اسرافیل علیہ السلام نے پھر اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا ان چار فرشتوں کے بعد جملہ ملائکہ نے تعمیل ارشاد خداوندی کی تھی اسی بنا پر خداوند عالم نے انہیں خصوصی اعزاز سے سرفراز فرمایا تھا جناب جبرائیل کو امین وحیق قرار دیا جناب میکائل کو قلید ارزاق انائد کی جناب اسرافیل کو نفو کے سور کا امین قرار دیا جناب اسرائیل کو وصل الحبیب الالحبیب کا زامن بنایا اور اس کے سمیت جملہ فرشتوں کو عسمت عبدی عطا کر دی پھر حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کے بعد جنت دنیا میں داخلے کا بندوبست فرمایا گیا اور اس کے لئے یہ انتظام کیا گیا کہ جنت سے ایک تخت کو اپنے کندوں پر اٹھا کر جنت ملے جائیں امام سولبی کا بیان ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ انہیں میرے آسمانوں کی پہلے سیر کراؤ اس کے بعد جنت ملے جاؤ چنانچہ فرشتوں نے آسمانوں کی سیر کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سکونت اختیار کرنے کے بعد ایک ہم نشید کے خواہش مند ہوئے اسی دوران انہیں نیند آ گئی یہ مہوے خواب تھے کہ خلاق عالم نے ان کی بچی ہوئی مٹی سے جناب حووہ کو پیدا کر کے ان کے دونوں پیروں کے درمیان فروکش کر دیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے درمیان حووہ کو اس لئے جنم دیا گیا کہ عورتیں مردوں کے تابع رہیں حضرت آدم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے اور انہیں اپنے جنس کی ایک ایسی مخلوق جو ان سے زیادہ خوبصورت اور نازک اندام تھی اپنے قریب پایا تو پوچھا کہ تو کون ہے جناب حووہ نے کہا میں تمہاری ہم نشینی کے لئے پیدا کی گئی ہوں یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام خوش و مسرور ہو گئے اور سجدہ شکر بجا لاکر ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے فرشتوں نے کہا جلدی نہ کریں اور اس وقت تک انتظار کریں جب تک عقد مناکہت نہ ہو جائے چنانچہ بے روایت روزت الصفاء خلا کے عالم نے خود نکاح کا خطبہ پڑا اور اپنی تسبیح و تحلیر و تقدس کو مہر قرار دیا آرائی سے سول بھی میں ہے کہ درود شریف کو مہر قرار دیا گیا تھا عجائب القصص میں ہے کہ نکاح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو کرسی زر نگار پر بٹھایا گیا اور ملائکہ کی موجودگی میں خالق کائنات نے عقد پڑا جس کے خطبے میں اپنی عظمت اور اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی ارشاد و طالبین آخون درویزہ کے صفحہ نبر 187 میں ہے کہ جب نکاح ہو چکا تو فرشتوں نے ذروہ جواہرات اور پھول ان کے اوپر نچاور کیے اور بڑی خوشی منائی حضرت آدم علیہ السلام بھی بے انتہا مسرور ہوئے یہ دیکھر خداوند عالم نے فرمایا آئے آدم یہ شادی کا موقع تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے خوشی کی نوید قیامت تک کے لیے قرار دے دی گئی ہے نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی نہایت پر سکون زندگی بسر کر رہے تھے اور کسی قسم کا ان کو غم نہ تھا کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ بے غم ہو کر آرام سے رہو صرف یہ خیال رکھنا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان سے ہوشیہ رہنا کیونکہ وہ تم لوگوں کا شدید ترین دشمن ہے بعض معارخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہونے لگے ہوں گے اور ان کی نگاہ جنت کے دروازے پر پڑی ہوگی تو خوش ہو گئے ہوں گے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے محمد اس کے رسول ہیں اور علی ان کے بھائی ہیں اور ایسی صورت میں جبکہ دوران قیام جنت میں ہر وقت ان کے کانوں میں علی علی کی آواز آتی رہی ہوگی ان کی مسرس اور تسلی کی کیا انتہا ہو سکتی ہے کیونکہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے انہیں بتایا جا چکا تھا کہ یہی تمہاری ہر مشکل میں کام آنے والے ہیں جب تم پر کوئی مسئبت آن پڑے تو ان کے ذریعے سے اسے دور کرنے کی کوشش کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں علی علی کی آواز کی متعلق فرمایا ہے کہ حق تعالی نے بہشت کے دروازے کا حلقہ یا کوت سرخ کا بنایا ہے اور اسے سونے کے پتروں پر لگایا ہے جب اس حلقے کو کھٹ کٹایا جاتا ہے تو وہ اپنی آواز میں یا علی یا علی کہتا ہے معارق تبری کا بیان ہے کہ جناب حوی جنت سے باہر پیدا ہوئی تھی لیکن بعض معارقین کی نزدیک درست یہی ہے کہ وہ جنت میں ہی پیدا ہوئی تھی اور قرآن مجید میں جو آیتیں ایسی ہیں جن میں دونوں کا ذکر ہے وہ ان کی جنت میں پیدائش کے بعد ہی کی ہیں غلط یہ کہ دونوں آرام اور چہن کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کا دشمن ان کی تاک میں لگا ہوا تھا معارقین و محدثین کا بیان ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا چکا تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا تخت اپنے کندوں پر اٹھا کر میرے آسمانوں کی سیر کرو جب وہ سیر کرا چکے تو بے روایت سولو بھی ان کے لیے مشک از فر کا ایک پردار گھوڑا پیدا کیا گیا جس کا نام میمون تھا اس کے پر موتیوں اور جواہرات کے تھے اس کی لگام جبرائیل تھامے ہوئے تھے اس کے داہینی طرف میکائل اور بائیں جانب اسرفیل تھے ان فرشتوں کو حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو میرے آسمانوں کے تمام گوشت دکھلا دو آدم علیہ السلام کو حکم تھا سب کو ملو اور سب کو سلام کرو چنانچہ جناب آدم علیہ السلام نے سب کو السلام علیکم کہہ کر سلام کیا اور سب نے وعلیکم السلام سے جواب دیا امام سو علیوی کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام سہر آسمان کر رہے تھے اور ملائکہ سے ملاقات میں مصروف تھے اور نور محمد مصطفیٰ ان کی پیشانی میں چودہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اس کے بعد بحکم خداوند عالم حضرت آدم علیہ السلام خرشتوں کے کندوں پر سوار جنت میں داخل ہوئے علامہ ابو القاسم لکھتے ہیں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جب جناب حویٰ کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد باہمی ترویج ہو چکی تو خداوند عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جنت کی سیر کریں اور بحشت کے بہترین مقامات دکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر روانہ ہوئے جناب آدم و حویٰ جنت کی آئینہ دار اور روشن دیواروں میں اپنی حسین و جمیل شکلیں بار بار دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ خدا نے ہم سے بہتر اور ہم سے حسین و جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا یہی کچھ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظریں ایک ایسے عظیم الشان کسر پر پڑی کہ جس کے کنگرے زمورد سبز کے تھے جب اس کے اندر گئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں دیکھا یاکوت احمر کا ایک تخت ہے اور اس پر ایک نور کا قبا بنا ہوا ہے اور اس تخت پر ایک نہایتی بہترین دختر بلند اختر جلوہ فرما ہے اور اس کے سر پر ایک شاندار تاج اور کانوں میں یاکوت سبز و سرخ کے دو بہترین گوشوارے ہیں اور گلے میں نور روشن کا گلو بند ہے یہ دیکھ کر انگوشت بد ندا ہو گئے اور بارگہ خداوندی میں عرض پرداز ہوئے میرے مالک یہ کون محترمہ ہیں جواب ملا یہ محمد مصطفیٰ کی دختر بلند اختر میری کنیز خاص فاطمہ زہرہ ہیں اور اے آدم و حووہ سنو اس کے سر پر جو تاج ہے اس سے محمد و دونوں گوشواروں سے اس کے فرزند حسن و حسین اور قلاد گردن سے علی بن عبی طالب مراد ہیں اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر نظر کی تو پانچ دروازے نظر آئے پہلے دروازے پر انا المحمود و حازہ محمد دوسرے دروازے پر انا العلا و حازہ علی اور تیسرے دروازے پر انا الفاتحر و حازہ فاطمہ اور چوتھے دروازے پر انا المحسن و حازہ حسن اور پانچمے دروازے پر مینال احسان و حازہ حسین لکھا ہوا دکھائی دیا جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم ان ناموں کو ذرا اکل و حوش سے یاد رکھنا کیونکہ ایک وہ دین بھی آنے والا ہے جس میں یہ اسماعت تمہارے کام آئیں گے مجالیس المتقین علامہ برخانی اور کشف غرائی والاسرار کے صفحہ نمبر دو سو بائیس میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس کسر کی سیر کی وہ ایک سفید موتی کا بنا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اس کسر میں جانے کے خواہش مند ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کسر کا دروازہ مجھے معلوم نہیں میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تین ہزار سال کے بعد ایک ستارہ تعلے ہوتا ہے اور اس کسر کا تواف کر کے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اور میں نے تیس ہزار مرتبہ اسے تواف کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر آدم علیہ السلام کی خواہش پر جبرائیل علیہ السلام نے خداون سے استعداد کی اور اس کا دروازہ روح نمہ ہوا جب ان لوگوں نے اندر جا کر تخت نور پر ایک عظیم الشان شبیع و تصویر دیکھی اور دیکھا کہ اس کے سر پر ایک ذریع تاج اور گلے میں نور گلوبند اور کانوں میں سبز و سرخ یاکوت کے گوشوارے ہیں اور ایک لاکھ ہونے اس کے گرد چکر لگا رہی ہیں تو پوچھا کہ آئے جبرائیل یہ کون محازمہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں اور ان کا نام فاطمہ زارہ ہے ان کے سر پر جو تاج ہے اس سے ان کے پدر بزرگوار اور تو کے گلوں سے ان کے شور علی بن ابی طالب اور دونوں گوشواروں سے ان کے فرزندان حسن و حسین مراد ہیں آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان دونوں گوشواروں کے رنگ میں فرق کیوں ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ سبز رنگ سے زہر کی طرف اور سرخ رنگ سے خون کی طرف اشارہ ہے اے آدم ان کے دونوں فرزند اسلام کے لئے شہید کیے جائیں گے ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت میں تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے پھر انہیں فرشتے ہوش میں لائیں